دوستو آج کل ٹی وی پر ایک ایڈ بہت کومنلی آ رہی ہے کہ اگر آپ ڈائیبٹک ہیں تو آپ چیک کریے کھانے سے پہلے کہ کیا اس کے اندر کتنا پروٹین ہے کہ جگہ پوچھے کی کیا فائبر ہے تو میں نے سوچا کہ ایک میں آپ لوگوں کو لوگ ایویرنس کے لیے بتا دو کہ یہ فائبر کیا ہوتا ہے کیونکہ فائبر کے بارے میں بات کرنے کا فیشن بہت ہے فائبر کی اصلی کنسسٹینسی کیا ہوتی ہے یہ چیز کیا ہوتی ہے اس کی کیمیکل سٹرکچر کیا ہوتی ہے یا یہ ہمارے کھانے میں کس طریقے زہر پڑتا ہے اس کے بارے میں ابھی تک کلیر کنسپٹ میں ایویرنس نہیں ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی اندر ایک تو میکرو نیوٹرینس ہوتے ہیں ایک میکرو نیوٹرینس ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینس وہ ہوتے ہیں جو اس میں ہمیں کیلوریز دیتے ہیں جیسے فیٹ ہو گیا جیسے پروٹینز ہو گئیں جیسے کاربوائیڈریٹ ہو گئے پھر ہوتے ہیں میکرو نیوٹرینس جو کہ ہمارے کو کیلوریگ دینے کی جگہ باقی چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے انزائیم پروسیز میں ہیلپ کرتے ہیں جن میں ویٹیمنز آ گیا کاؤپر، مینگنیز، آئرن، مینگنیزیم، ایٹسٹر تو جو میکرو نیوٹرینس ہوتے ہیں جن میں آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا پروٹینز، کاربوائیڈریٹ، فیٹ، ان میں کاربوائیڈریٹ کی ایک فارم جو ہماری باڈی ڈائیجنس نہیں کرتی اس کو فائیبر کہتے ہیں دوسرے شبدوں میں فائیبر وہ کاربوائیڈریٹ ہوتے ہیں جن کا فنکشن ہمارے ڈائیجیسٹی سسٹم میں روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے اور جو ڈائیجیسٹ ہماری باڈی نہیں کر سکتی سمجھنے کے لیے آپ فائیبر سمجھنے لیے ایک دھاگے کو کہتے ہیں تو یہ فائیبر ہمارے باڈی میں کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں نے سوچا یہ ویڈیو بنا ہوں اور اگر آپ کو میرا کنسپ جس طریقے سے میں سمجھاؤں سمجھ آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں دیکھو فائیبر کاربو ایڈیٹ کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں ہمارے موز سے چیو کرنے کے بعد پیٹ میں جاتا ہے اور لیٹنگ میں سٹول میں نکل آتا ہے اور یہ اپنا پورا فنکشن کر کے جاتا ہے یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سولیبل فائیبر اور ایک ہوتا ہے انسولیبل فائیبر سولیبل فائیبر وہ ہوتا ہے جیسے نام بتاتا ہے جو وارٹر میں سولیبل ہوتا ہے اور گھل جاتا ہے ان سولیبل فائبر وہ ہوتا ہے جو وارٹر میں گلتا نہیں اور اپنا کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ ایسے سمجھ لو کہ جیسے کشوش ہے اگر آپ اس کو پانی میں ڈال دو گے اس کے اندر پانی رات کو ڈال کے رکھ دو صبح وہ انگوڑ جیسے بڑا ہو جائے گا کہ اس کے اندر پانی بھر جائے گا آپ اس کو ایک قسم کا سولیبل فائبر سمجھ لو کیونکہ یہ پیٹ میں جائے گا سولن اپ ہو جائے گا وارٹر سے اور نیچے لیٹر کی طرح سے نکلے گا لیکن یہ پیٹ ہوگا کس کے ساتھ انسولیبل فائبر کے ساتھ جو ایسے وارٹر کی طرح سویل نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا جیسے سپنجھ کی طرح جیسے آپ کسی صوفے پہ بیٹھتے ہیں اس کا سپنجھ نکالیں اور اس کو ایک بالٹی پانی میں ڈالیں اور باہر نکالیں تو یہ سپنجھ آئے جس کے جو فائبر ہے جو اندر میٹیریل ہے اس کے اندر جو ایر سیکس ہے اس پہ پانی بھرا لیکن سپنجھ میں نہیں بھرا اور اگر آپ اس کو نیچوڑیں گے تو پانی نکل جائے گا سپنجھ ویسے کے ویسے آ جائے گا تو انسولیبل فائبر سپنجھ کی طرح ہوتا ہے اور سولیبل فائبر ایک کشمش کی طرح ہوتا ہے جس کی اندر انگور بن جاتا ہے پانی ڈالنے کے بعد اور یہ دونوں پیڑ ہوتے ہیں آپ اس کو ہزبن اور وائف کی طرح لینا جیسے ایک مال میں گئے ہوئے ہیں جو انسولیبل فائبر ہے وہ ہزبن کی طرح ہے اپنے پارٹنر سولیبل فائبر کو کھیشتا رہتا ہے سٹمک سے نیچے لیٹن کی طرف کہ تو نیچے چل نیچے چل اور جو سولیبل فائبر ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے اپنے اوپر منرلز اور وٹمینز اور جتنا کچھ ہمارے باڈی میں کھانے میں ملتا ہے اس کو ملا کر دیرے دیرے آگے نیچے ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے چلتا رہتا ہے اگر انسولیبل فائبر نہیں ہوگا تو رفیج نہیں بنے گی سولیبل فائبر نیچے کو نہیں جائے گا اگر سولیبل فائبر نہیں ہوگا تو نیوٹریلز کی ایبزورپشن ہمارے انٹیسین سے بیٹر نہیں ہوگی اور وٹمینز کی ایبزورپشن نہیں ہوگی اور یہ نیچے نہیں جائے گا وہیں رکا رہے گا تو سولیبل فائبر کو انسولیبل فائبر ہاتھ پکڑ کے ڈککہ دیتے دیتے نیچے کولن بڑی آگ پہ لے جا کے نکان دیتا ہے ایک اور بڑا امپورٹن کام جس کے بارے میں میں پتہ ہونا چاہیے سولیبل فائبرز کا کہ یہ فیڈ فارڈر ہوتے ہیں اس کے اوپر بیکٹیریا کھاتے ہیں بیکٹیریا کے لیے یہ پری بائیٹک ہوتے ہیں اور بیکٹیریا کا جیون انہی سولیبل فائبرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے سولیبل فائبر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے نیوٹرنز کو کیری کرنے کے لیے ہمارے منزرز کو کیری کرنے کے لیے ویٹیمنز کو کیری کرنے کے لیے اور ان سولیبل فائبر بہت ایمپورٹٹ ہوتے ہیں سولیبل فائبر کو نیچے کی طرف لے جانے کے لیے اور ایک رفیج بنانے کے لیے اور سٹول فارم کرنے کے لیے یہ ایمپورٹٹس ہوتی ہے سولیبل اور ان سولیبل فائبر کی چاہے ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ میں یہ جاتے ہیں اور ہمارے ڈائجسٹس سسٹم سے ایبزورب نہیں ہوتے لیکن یہ رفیج بنا کر ہمارے پورے سٹول سسٹم کو نیچے کو لے جانے محل کرتے ہیں جیسے ہمارے پیٹ میں یہ جاتے ہیں اور ہمارے ڈائیجسٹر سسٹم سے ایبزورب نہیں ہوتے لیکن وہ چلتے جاتے ہیں یہ جو دائیجسٹر پروسس پروسس میں اور یہ برش کی طرح آگے ہمارے انٹسین کی لیرز کو ساف کرتے رہتے ہیں اور کھانے کو نیچے پوش کرتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے فائبر کی امپورٹنس آب ہے اس لئے آپ سمجھیں گے کہ فائبر ہمارے کھانے میں کیوں ضروری ہے تو اگلا ویڈیو میں بناوں گا کہ کس چیز میں کتنا فائبر ہوتا ہے بہتر آپ لوگوں کو یہ جاننا آتی ہیں کہ اس میں اتنے گرائم ہوتا ہے اتنے گرائم نہیں ہوتا امپورٹن نہیں ہے اگر ایک کامبینیشن آف ڈائیٹ لینگ جس میں سولیبر اور انفرالیبر فائبر پورے ہماری باڈی کے ڈیلی ریکوائیمنٹ کے لیے پورے ہو گئے تو ہمارے لیے بیسک انڈرسائنگ اس چیز کے لیے ضروری ہے تو آج کے لیے باز اتنا ہی اگر میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور لائک منڈ پیپر میں شیئر کر دیجئے تھینکیو